اسلام علیکم ناظرین مہینے میں روزے داروں کے لئے اب میرا خیال سے تائرہ کچھ مشکل روزے ہونے والے ہیں محکمہ موسمیات نے بھی یہ کہا کہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کا چونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے آج بائیس بائیس ماہ روزہ ہے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ چونکہ بہت بہت مزے ہو گئے بہت اچھے اچھے روزے آپ نے گزار لیے اور اب چونکہ آخری آپ کے آٹھ نو دن ہے آٹھ 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 دن ہے تو اس میں آپ کو محسوس ہوگا بیسے کچھ نہ کچھ پتہ چلنا چاہیے نا کہ روزہ ہے بلکل کچھ پتہ چلنا چاہیے کچھ نہ کچھ کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ فری میں ہم نے موسم کو انجوائے کھ لیا اللہ تعالی کی مہربانی تھی اتنا اچھا موسم رہا اور ہم نے اچھے اچھے روزے رکھ لیے اچھا آج ایک صبح ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گے پروگرام کے سٹارٹ میں روزے بھی ہم رکھتے ہیں نیکی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر و بیشتہ ظاہر اچھے کام کرتے ہیں کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم جاندر مبارکہ بابرکت مہینہ ہے اچھے اچھے کام کریں اچھے کام کرنے کے بعد جو ہم ان کی وہ مشہوری کرتے ہیں نا کہ جی یہ کام میں نے کر لیا اور جی میں نے یہ کر لیا اور میں نے فلاں کام کر لیا نیکی کر کے جتانا ہاں اگزیکلی وہ نیکی زائے بلکل فوٹو بنا لی کسی کوئی ہیلپ کی مدد کی ایک سور بیشتہ ہم تصویریں بناتے ہیں ہم مدد اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پبلیسٹی ہوگی ہم نے یہ کام کیا تو وہ نیکی میں خیال ہے وہ نیکی جس کی اشتہار بازی کر دی جائے جس کی تشہیر کر دی جائے جتا دیا جائے تو وہ تو نیکی زائے ہو گئی ہے وہ نیکی آپ تباہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک بڑی اچھی کوٹیشن میں میں کوٹ کروں گی جی گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتا ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے بلکل تو غلطی ہو جاتی ہے اس کے لیے اگر آپ شرمندہ ہیں آپ ندامت کرتے ہیں آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ بھی معاف کر دیتا ہے بندوں سے بھی ایکسکیوز کر لیتے ہیں کر لینا چاہیے نا غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھی درگزر ہو جاتا ہے معاملہ لیکن یہ جو یہ کام کرتے ہیں نا ہم دیکھی کر کے اس کی مشہوری کرنا کائنڈلی اس سے باز آجی بلکل کوئی اچھا امپیکٹ نہیں جاتا آپ کے پیٹ پیچھے ہی لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا کام کیا ہے جی آپ نے شادی لیکن پیچھے آپ کی برائیے کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایٹ کرتا چلوں اللہ سے معافی جتنی دفعہ مانگیں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا لیکن بندے کے اندر یہ قابلیت موجود نہیں ہے تو بندوں کے معاملوں میں تھوڑا سا حساس ہو جائے کریں مہتات ہو جائے کریں تھوڑا سا احتیاط برتا کریں لوگوں کے معاملات میں کیونکہ کوکل بات تو اللہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے آج کے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے خبرات سے تو پہلی کیا خبر ہے جبیر آپ کیا خبر شیئر کریں پہلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب پولیس کی دھاتی دور پتنگ بازی کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے اور شہریوں کو حفاظتی سیفٹی وائرز جو موڈر سائیکل پہ لگتی ہیں کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہیں رستے میں تو خدا نہ خواستہ کہ دوبارہ کوئی کسی قسم کا سنگین واقعہ ان کے ساتھ پیش نہ آجائے تو وہ سیفٹی وائرز لگانے کے اچھا یہ ایک کوئی تارس ہی ہوتی ہے بائیک کے اوپر ایک تارس ہی لگی ہوتی ہے دو طرح کی اس کے اندر تارے ہیں ایک لمبی تار ہوتی ہے اور ایک بلکل ایک راؤنڈ شیپ تار ہوتی ہے اچھا پرپس یہ ہے کہ سامنے سے دور آرہی ہے تو اس تار وہ ایک شیلڈ بن جائے بلوکیج بن جائے وہ تار اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کا سنگین واقعہ پیش نہ آجائے انسان کی جان کو خطرہ نہ ہو تو اس کے لیے جو ہے یہ مہم بڑی تیز تیزی سے جاری ہے اور اس کے ساتھ کوئی سٹیٹس میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ پندرہ ہزار سے زائد موٹر سائیکل سواروں سے سیفٹی وائر تقسیم کر دی گئی ہے کل گزشتہ رو سیفٹی وائر لگانے کی مہم کے دوران اب تک ایک لاکھ دس ہزار سے زائد موٹر سائیکلز پر حفاظتی وائرز جو ہیں وہ لگائی جا چکی ہیں اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور کی سپرویزن کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ دھارتی دور اور پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے اور اسی چیز کو مزید پرسیو کرتے ہوئے تیس مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں پتنگ بازی ایکٹ کے خلاف اور تیس ملزمان کو گزشتہ 24 گھنٹے میں اور تیس ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اچھا یہ اچھا بڑی اچھی ایک انیشیئیٹیو ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے پچھلے کچھ روز میں بڑے واقعات ہی دیکھے گئے اور اس پر سی ایم نے سی ایم پنجاب جو ہماری مریم نواز شریف صاحبہ ہیں یعنی گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے خاصا ایکشن لیا گیا اور اس کے بعد بولا گیا کہ اس کی کوئی پریکوشنز ہونی چاہیے اور مقدمات میں بھی تیزی دیکھنے کو ملیچہ سے زبیر نے بتایا گزشتہ 24 گھنٹے میں تیس مقدمات درچ کر لیا گئے آپ بھی اس حوالے سے کیئر کریں فری آف کارس میں مل رہی ہے اگر زبیر پیسوں میں بھی لینی پڑے تو جان ہے تو جہان ہے پہلے یہ چیزیں رک گئی تھی تھم گئی تھی لیکن اب یہ چیزیں اس طرح کے واقعے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملے ہیں سنگین واقعات ہوئے ہیں رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پھر سے یہ کریکڈاؤن اور پھر سے مہم دوبارہ شروع کر دی گئی ہے ہماری اگلی خبر کیا ہے تاہرہ اگلی خبر ہے جی بچوں کے حوالے سے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے NCRC اور پولیس کے مابین معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں اور NCRC ہمارا جو ادارہ ہے چائل پروٹیکشن کے حوالے سے انہوں نے اور آئی جی پنجاب نے کل ان کی جو چیئر پرسن تھی یعنی کہ چیئر پرسن کمیشن on the rights of child NCRC اس کی جو سابق سینیٹر بھی رہ چکی ہیں آئیشہ رزا فاروق صاحبہ ان کی سی پیو یعنی سینٹر پولیس آفس میں آمد ہوئی ہے انہوں نے بتایا بچوں کے حوالے سے کہ کیا کس طرح سے ان کے پاس بچے ہوتے ہیں اور بچوں سے ریلیونٹ جو بھی ایشوز ہیں وہ ڈسکس کیے آئی جی منجاب نے اس پہ بڑی درچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں کے موہبینڈ ڈسکسن ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی منجاب نے پولیس کے فوکل پرسن میں مختص کی ہے اس پرپلس کے لیے کہ بچوں سے ریلیونٹ جو ایشوز ہوں گے وہ فوکل پرسن ہوں گے ان کو ڈیل کرنے کے لیے ان میں انہوں نے اے آئی جی آپریشنز اسد اجاز ملی صاحب کو مطلب ڈیزنگ نیٹ کیا یہ وعدہ اور اسی کے ساتھ 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 اے آئی جی ویل فیر امارہ شرازی کو فوکل پرسن مقرر کیا ہے کہ بچوں سے ریلیونٹ جو بھی ایشوز ہیں بچے بے گھر ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ اور بھی وہ جو بچوں کے واقعات ہوتے ہیں ان کو ڈیل کریں گے اور دونوں پارٹیز کے موہبین تبادلہ خیال ہوا اور اس پر کافی ڈسکشن ہوئی تو بچوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اس طرح کی واقعات انفورچولیٹلی دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں تو پولیس کا اس حوالے سے ایکشن لینا اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کمیشنن ہے on the rights of child اس کا ایکٹیف ہونا تو یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اس طرح کی انیشیٹیو لیتے رہنا چاہیے ہمارے گورنمنٹ لیول پہ تاکہ ہم میکسیمم بچوں کے ایشوز کو ریزولف کر سکیں اور جو بھی بچے جن کا گھر بار نہیں ہے ان اس حوالے سے اچھے سے اچھے دمات کر سکیں اگلی کیا آپ کے پاس کی مزید ہے اگلی خبر میرے پاس یہ ہے کہ دو سال سے کم عمر بچوں کی ضروری ویکسینیشن کی آغاز کر دیا گیا ہے یہ ایک مہم شروع کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جو صوبائی وزیر ہیں خواجہ امران نظیر صاحب انہوں نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3572 یونینز میں یہ مہم جاری ہے اور پنجاب کے 36 ازلا میں سے التجاہ ہے گزارش ہے کہ اس مہم کا حصہ بنے اور اپنے بچوں کو ویکسینیشن ضرور لگوائیں اور کسی بھی قسم کی مستقبل میں کسی بھی مرس سے اگر آپ کے بچے اس ویکسینیشن کی وجہ سے بچ سکتے ہیں تو اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتے ہیں مہلک بیماریاں ہیں بہت ساری ہیں بچوں کا مکمل کورس ہوتا ہے شروع میں کچھ ویکس کے بعد منت کے بعد آپ کو لگتا ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت آپ کو پورا ایک چارٹ دے دیا جاتا ہے مدر کو دیا جاتا ہے ماں کو بچے کی مختلف ویکسینیشن کا کہ کس کس بھی مرس سے نجات مل سکتی ہے اگر آپ یہ حفاظتی ٹی کے یا حفاظتی ویکسینیشن کروائیں گے اچھا میں نے میں نے جو بہر اکثر دیکھا ہے کہ پڑے لکھے لوگ بھی اکثر ویکسین نہیں لگوارے ہوتے میں نے مطلب میرا اپنا پرشل ایکسپیڈنس ہے کہ آس پاس میری کچھ فرینڈ سرکل میں کچھ جاننے والے سرکل میں میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھئی ہم نہیں لگوارے ہیں بچوں کو ویکسین بچہ جو ہے پروپر ڈائیٹ دے رہے ہیں اچھی خوراک دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ویکسین لگوارے ہیں تو ہمارے بچوں کو بخار ہو جاتا ہے اور میرا تو ریکارڈ ہے اب میں یہاں نام نہیں لوں گی ان خاتون کا جنہوں نے یہ کہا کہ میرا تو ریکارڈ ہے میرے بچوں کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا میرے بچوں کو کبھی کوئی بخار نہیں ہوا تو اس لیے ہمارے کوئی ویکسین نہیں لگوائی آپ یہ دکھیں کہ میں اس کو جہالت ہی بیسے کہوں گی اگر میں پروگرام دیکھیں ہو سکتا ہے مجھ سے وہ ناراض بھی ہوں لیکن یہ جہالت ہے کہ آپ پڑھ لکھے بھی اگر ہم اس قسم کی غلطیاں کریں گے تو پھر جن لوگوں کو جو پڑھ لکھے نہیں ہیں جو جاہل طبقہ ہے ہمارا کچھ ایسا طبقہ ہے جو پڑھ لکھے نہیں ہیں جو ان کو اپرچنیٹی نہیں ملی اس کو ہم کس طرح سے گائیڈ کریں گے تو پھر سب سے پہلے آپ خود کی درستگی کریں اور یہ ویکسین جیسے زبیر نے بتایا کہ اس حوالے سے ایک وقاعدہ مہم کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ جن بچوں کو ویکسین نہیں لگی ان کو ضرور لگوائی جائے یہ بہت ضروری ہے بہت سی مہلک امراض سے بچوں کو بچا سکتے ہیں آپ پولیوں کے قطرے بہت ضروری ہیں مطلب کے بچوں کی فزیکل کنڈیشن دیکھتے ہوئے اس کے بچوں کو اپنے ٹریٹ کریں اور کسی بھی قسم کی اگنورنس نہ برتیں یہ ہماری طرف سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی طرف سے تمام والدین کو ریکویسٹ ہے ہماری اگلی خبر کہتا ہے اگلی خبر ہے جی پی آئی ٹی پی جو کے ایک ادارہ ہے اس کی تربیتی پروگرام ہے شی ونز نام کا اچھا اس کا ظاہرہ چل رہا تھا پوری سیریز اس کی چل رہی تھی اس کی ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے اور خواتین کے حوالے سے سپیشلی ان کا بڑا اچھا انیشیائٹیو ہے پی آئی ٹی پی کا کہ خواتین جس بھی شعبہ میں آگے آنا چاہتی ہیں ان کو کوئی بزنس پوائنٹ آ فیوز اپرچولٹیز دیں ان کو کہ وہ ایک اچھی یعنی وومن ایمپارمنٹ میں بڑا کام کر رہے ہیں وہ خواتین انٹرپنور بنے بزنس وومن بنے اس حوالے سے ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اگر آپ کوئی بزنس دن کرنا چاہتی ہیں اور آپ اس حوالے سے آپ کوئی ٹریننگ ریکوائیڈ ہے تو یہاں پہ آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں خود کو ریجسٹر کروائیں اور یس یو کین ون تو اسی لئے ان کا نام بھی ہے وہ جیت سکتی ہے خاتون کے لئے تو آن لائن ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے پانچ ہفتوں پر مجتمع لیے تربیتی پروگرام ہوگا آپ اس میں خود کو ریجسٹر کروائیں اور جس بھی یونرہ میں جس بھی سائٹ پہ جس حوالے سے بھی آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں خود کے لئے کوئی آپ کی خواتین کی موشی صلاحیتوں کو نکھارنے کے حوالے سے ان کی کریئر بلڈنگ کے حوالے سے تو آپ ضرور جائیں اور خواتین چونکہ مور دن 50% ہماری پاکستان میں موجود ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے بزنس انکرنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور کریں اچھی بات ہے مریشت میں ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اگلی کیا نیوز ہے اگلی خبر ہمارے پاس بڑی ہی خوبصورت ہے اور یہ نیوز دیتے وقت میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ ننے پاکستانی حافظ نے عالمی مقابلہ حسن کرت اپنے نام کر لیا اور یہ مقابلہ جو ہے وہ عراق میں ہوا ہے جس میں اکیس ممالک کے بچوں نے حصہ لیا لیکن اس مقابلے کے اندر ہم یہ جو حسن کرت کا مقابلہ ہے وہ پاکستان کے حافظ ابو محمد ابو بکر نے پہلی پوزیشن لے کر اپنے نام کر لیا تو بڑی خوشی خبر ہے اس طرح کے مقابلے جب ہوتے ہیں اور ایسی کوئی بھی اس طرح کے مقابلے یہ تو تھوڑا دین سے ریلون مقابلہ ہے اور اس سے ہٹ کے بھی جو بھی عالمی مقابلے ہوتے ہیں جس کے اندر دنیا بھڑ سے لوگ پاٹسپیٹ کرتے ہیں اور ایک ملک جیتا ہے تو جیتا ہے کسی ایک ملک کا نمائندہ جیتا ہے تو یہ بڑی قابل فخر باد ہوتی ہے اس ملک کے لیے اور اس ملک کے لوگوں کو بھی اس شخص پہ پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے اور ہم سب ابو بکر پر بہت پر پراؤڈ فیل کر رہے ہیں ابو بکر پر پر پراؤڈ فیل کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بلکل بھی کتئی طور پر بھی اکنور نہیں کر سکتے اور اس سے ایک ملک کا نام روشن ہوتا ہے دنیا میں اس ملک کی نمائندگی ہوتی ہے اور یہ بڑا ہی ایک اچھا سوچ کے ساتھ چیزیں پھر آنے والے وقت میں انہیں شیڈ کی جاتی ہیں اور جن کے ساتھ ممالک کے ساتھ چیزیں جڑ جاتی ہیں تو وہ پھر وقتاً فوقتاً پیسیج آف ٹائم اچھے ملکوں کے کیٹیگری میں ان کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکل ایسی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے جی ابو بکر کو ہم کانگریج ویلیشنز بھی بلکل اور we all are proud of you آپ نے بہت اچھا ملک کا نام بھی روشن کیا اور ایک تو کرت پر ایک اور بھی خوبصورت چیز تو بڑا مجھے اچھا لگا بڑی اچھی خبر دی زبیر نے آگے چلیں گے ہم بات کریں کچھ animal rescue کے حوالے سے اور جانور کے حوالے سے بہت اقتامات اٹھائے جا رہے ہیں ظاہرہ جی انسان تو ان کے حوالے سے ہوتے ہی رہتے ہیں کام بہت سارے تو جانور بھی جاندار ہیں اور ان کے بھی احساسات ہیں ان کے لیے بھی ہونا چاہیے ریسکیو کے بندوبست تو جلو پارک میں پہلا بیئر ریسکیو سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے اور جلو پارک میں کچھ ایسا ایریا تھا زبیر جو کھندر تھا مطلب وہاں پہ کچھ بھی ایسا کچھ کام کی چیز نہیں تھی اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تو وہ کھندر سا ایریا تھا بنا ہونا بندروں کا وہ ایک پنجرہ سا تھا بندروں کا سپیسیفک ایریا تھا جہاں پہ فیلحال کچھ بھی نہیں تھا تو اس ایریا کو یوٹیلائز کیا گیا اور وہاں پہ بیئر کا ریسکیو سینٹر بنائے گیا ایسے پہلے بیئر کا ریسکیو سینٹر کوئی بھی نہیں تھا ہمارے پاس تو یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اور اس حوالے سے ایک تو بیئر آئیں گے بھی بچے بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں دیکھ کے اور ریویری بھی جنریٹ ہوتا ہے جب بچے آتے ہیں دیکھتے ہیں اور جاندروں کے لئے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کہ جلو پاک میں پہلا بیئر ریسکیو سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور اب چلیں گے آخر میں آخر کیا نیوز ہے ہماری جیسے کہ ہم اسے ذکر کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ہسپتالوں کا محاصرہ اسرائیلی بمباری سے مزید 25 فلسطینی شہید مطلب کہ اب ہسپتالوں کو بھی نہیں بخش رہے ہسپتالوں پر بھی اٹیک کیا جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب کوئی چیز تو بچی نہیں ہے انہوں نے اپنی ظلم اور بربریت اتنی جو ہے پھیلا دی ہے اتنی اس سوچ سے اتنی انٹی سوچ سے انہوں نے ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں تو جو بچارے لوگ مریض ہسپتالوں میں علاج کے لیے داخل ہوئے میں ہیں وہ بھی انہیں کی ظلم اور بربریت کا شکار ہیں تو اب انہوں نے ہسپتالوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو بچے کچھ لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی مٹا دیا جائے صفحہ ہستی سے ان کا بھی نام نام و نشان مٹا دیا جائے اس سے بڑی ظلم کی اور اس سے بڑی تکلیف کی بات کوئی نہیں ہو سکتی اور ہم نے پلیٹ فارم سے ہر روز ڈیلی بیسس پہ یہی خبر شیئر کرتے ہیں کہ خدارہ خدارہ اب تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے تھوڑی سی حیاء آ جانی چاہیے بہت ظلم ہو گیا بہت بربریت ہو گئی بہت خون ریزی ہو گئی اور اب تک زبیت 7 اکتوبر سے جو اسرائیل کے جو حملے غزہ پہ جاری ہیں تو 7 اکتوبر سے اب تک جاری حملوں میں بہتر ہزار 782 فلسطینی شہید ہو اتنی بڑا سٹارٹ اور ہسپیٹل پہ انہوں نے 18 مارچ سے محاصرہ سٹارٹ کیا ہوئے ہسپیٹل کا اور لوگ ہسپیٹل میں بھی سیف نہیں ہیں ظاہر زخمی ہونے کے بعد اب کہاں جائیں گے ہسپیٹل میں جائیں گے یہ انسانیت کے خلاف ہے اور کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی دین ہو کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو کوئی ریسکیو کے لیے جا گیا ہے کوئی ہسپیٹل پہ گیا ہے تو آپ کسی ہسپیٹل بھی حملہ کرنا شروع کریں مذہب اس قدر لیول گر چکا ہے اسٹرائیل کا تو ہماری ریکویسٹ ہے تمام اداروں سے خدا رہا اس مسئلے کا حل نکالیے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اپنے پلیٹ فارم سے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اب ٹائم وائے چھوٹی سی بریک کا آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ کو پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اور آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کی کیمرا جات کے بارے میں یو آر بینگ واشھ تو سیف سٹی کیمرا سیف سٹیز آثورٹی کے کیمرا آپ کو واش کر رہے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے ہمارے ورشل پٹولنگ آفیسر جو ہیں 24x7 یہاں پہ موجود ہیں پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے ہیڈ آفس میں سیف سٹیز آثورٹی کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے اس سال کے اند پہ گورنمنٹ آف پنجاب ہی کہا ہے اہد کیا ہے کہ ہم پورے پنجاب کے 36 اضلاح میں سیف سٹیز آثورٹی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 18 اضلاح میں ابھی بھی پروجیکٹ چل رہا ہے کہ وہ کچھ عرصے تک 18 جو ڈسٹرکس ہیں وہاں پہ سٹارٹ کر دیا جائے گا سیف سٹیز آثورٹی کو تو ان کے کیامراجات جو جرائم کی روک تھا میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آج اپنے سیگمنٹ میں آپ کو کچھ سکسس سٹوریز کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کس طرح سے یہ کیامراز مجرموں کو پکڑنے میں بددگار ثابت ہو رہے ہیں آپ کی ایک کال کتنی موابن ثابت ہو سکتی ہے آپ کی مسئلے کو حل کرنے میں تو کوئی سٹوریز آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ سٹوریز بتائیں گے ایک سر ایسا ہوتا نہیں کہ آپ کو جو بتائیں گے جی ریال ٹائم میں ایسا ہوا سٹوری بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے ناظرین خود کو محفوظ فیل کریں کہ ہماری جو پولیس ہے ہمارے لاؤ انفورشمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ 24x7 آپ کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں اور اگر کوئی بھی آپ کو نقصان پچانے ہی کوشش کرتا ہے تو اس جرم کو اور جرم کرنے والے کا پیچھا یہ تب تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کو وہ پکڑ نہیں لیتے اور جرم کو جڑ سے وہ کھاڑ نہیں پھیکتے ہماری سکس سٹوری یہ ہے آج کی سب سے پہلے وہ یہ تھی کہ ایک ناؤسرباز گینگ کا بتاتا چلوں یہ گینگ کافی ٹائم سے ایکٹیف تھا اور مختلف وارداتوں میں یہ گینگ ملوث تھا تو یہ تاہرہ گینگ کرتا کیا تھا ایک پیر بابا کی شکل کے اندر کا روب دھاراوہ تھا اس کے دو تین ساتھی تھے یہ لوگوں کو رستہ پوچھنے کے بہانے روکتا تھا اور روک کر شہریوں سے مختلف ٹاپکس پر بات کرتے ہوئے پھر دینی ٹاپک کو بیچ میں لاتا تھا دینی ٹاپک کو بیچ میں لاکر اس طرح سے ان اس کے ساتھ جال سازی کرتا تھا ان کا مائنڈ بواش کرتا تھا کیا ٹرک اڈیپٹ کرتا تھا یہ تو ہم ازیوم کر سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں جو کہ ہم نے سناوا بھی ہے اور کیمرو کی مدد سے ہم وہ چیزیں دیکھتے بھی رہے ہیں اپنے اس ادارے کی تبصت سے جو لوگ بچارے اس چیز کا شکار ہوئے انہوں نے بھی بتایا انہوں نے بھی یہ چیزیں بتائیں کہ ہمارے ساتھی کیا کرتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ اس کا ایک ساتھی اس طرح سے باتوں میں الجاتا تھا اور دوسرا ساتھی پیچھے سے آ کر جس جو ساتھی الڑی الجھا رہا ہوتا تھا باتوں میں اس کو کہتا تھا کہ آپ فلان فلان گردی نشین کے بیٹے ہیں وہاں سے آپ کا سلسلہ چلتا آرہا ہے اور ہاتھ چومے لگ جاتا تھا اور پتہ نہیں اس کو بہت بڑے پیر صاحب ہیں اور پتہ نہیں کتنی برکات ہیں ان کی باتوں میں تو وہ سادہ لو شہری ہیں معصوم شہری ہیں وہ اس کی باتوں میں آ جائے کرتے تھے پھر وہ اعتماد دلانے کے لیے مزید اور کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ ہم جو وظیفہ کرنے جا رہے ہیں وظیفہ اسی وقت ہی ورک میں آئے گا کارا مت ہوگا کہ آپ جب ریلیکس ہو جائیں گے آپ یہ دنیاوی چیزیں اپنے سے ہلکی کر دیں گے اپنے آپ کو لائٹ کر دیں گے اور وہ کیا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ پرس لے لیتے تھے اس سے موبائل لے لیتے تھے اس سے محلیب کوئی بھی چیز کہتے کہ یہ چیزیں یہ دنیاوی ہیں ان کو آپ اپنے جسم سے اتاریں یہ ہمیں تھمائیں تو آپ لائٹ ہوں اور پھر باک کریں کیونکہ انسان اس دنیا میں ان چیزوں کے بغیر آیا ہے یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں تو اس وجہ سے یہ وظیفہ کارا مت ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے آپ یہ چیزیں ہمیں پکڑائیں اور آپ نے چالیس قدم چلنا ہے کچھ لوگوں کو کہتے تھے کہ چالیس قدم چلنا ہے کچھ لوگوں کو کہتے تھے کہ بیس قدم چلنا ہے پہلے تو اعتماد کے لیے اس کا ساتھی اس بندے کے ساتھ چلتا تھا ساتھ چلتا تھا چالیس کے طرح اور واپس آتا تھا پھر اس کے بعد وہ دونوں یا تینوں یا تین چار کا گروپ تھا ساتھ اکٹھے ہو جاتے تھے باتوں کے اندر تو وہ کہتے تھے کہ اب آپ نے اکیلے چلنا ہے کیونکہ وظیفہ کا جو پہلا عمل ہے وہ پورا ہو گیا ہے لیکن وظیفہ میں مکمل نہیں ہوا دوسرے عمل تب مکمل ہوگا جب آپ یہ دوسرا سرکل لیں گے چلیں گا اور دوسرا سرکل آپ کو اکیلے لینا ہے اکیلے چلا کے اکیلے چلا کے وہ چالیس قدم چلتا تھا اس کی ساری چیزیں آلڑی ان کے پاس ہوتی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پیچھے نہیں دیکھنا پیچھے جو ہیں ان کی گاڑی تیار ہوتی تھی جیسے وہ چالیس قدم چلتے تھے وہ سمان لے کر گاڑی میں بیٹھ کے رفو چکر ہو جاتے تھے تو یہ گینگ اس طرح سے متدد وارداتوں میں ملوث تھا جس کو سیف سٹی کیمروں کے توسط سے ٹریک ڈاؤن کیا گیا ٹریس کیا گیا اور تقریباً ٹائم لگا پولیس کو ان تک پہنچنے میں لیکن آخر کار ہماری سیف سٹی کیمروں کے توسط سے پنجاب پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے اور اس گینگ کا جو سارے وارداتیں انہوں نے کی تھی انہوں نے اعتراف کیا ہے تو یہ بہت ہی کامیاب اور سیکسے سٹوری ہے بڑی اچھی سٹوری ہے یہ سٹوری سن کے میں مزا آ رہا تھا لیکن یہ کہ دیکھیں آپ انہوں نے پہلو پکڑا اور بڑی طریقے کے ساتھ اور بڑی ایک انٹرسٹنگ وے میں پورا پیر بابا بن جاتے تھے جس طرح دبائے بتا رہے ہیں دوسرا پرشن آ کے آتا تھا کہ واجی پیر صاحب آپ پلاں پلاں کر دی نشین کی ہیں اچھا کیا بات ہے ہاتھ چکمی لگ جاتا تھا اس کو پتہ نہیں کوئی بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی ہستی بنا دیتا تھا دوسروں پر امپریشن ڈالنے کے لیے کہ پتہ نہیں کون سا شخص ہے تو اس طرح کی نوسربازیوں سے بچیں یہ ایک گینگ ہے اس طرح کی اور گینگ بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کی اور چیزیں بھی ہمارے عام شہریوں کے ساتھ ہوں سکتی ہیں اطلاع آپ نے دینی ہے اطلاع وہ اسی چیز پہ آ رہا تھا کہ اگر ایسی کوئی بھی حرکت کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ اپنے اردگرد اپنے گردوں نوا میں دیکھیں تو ون فائف پہ لازمی اطلاع کریں ایک اچھے شہری ہونے کا فرض ادا کریں اچھا اور ایک تو آپ ون فائف پہ اطلاع دیں دوسرا ایک اور بھی کام کرنا ہے آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات بتانے لگی ہوں آپ کو آس پاس اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیف سیریز آثورٹی کے کیمراز لگے ہیں فور ڈیجٹس کا یعنی کہ ٹائم کم لگے اور آپ کے کیس کو ٹریس کرنے میں آسانی ہو جائے اگر تو وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اگر کیمرہ نہیں موجود تو پھر ون فائف کا نمبر ہے لازمی اور پوری کار پہ اطلاع کریں اور اسی طرح لوگوں نے اطلاع دی کال کی اور سیف سیریز آثورٹی کے ٹیم اس مقصد پہ انہوں نے کہا جی ہم ہم نے یہ کام کرنا ہے اور تہیہ کر لے انسان تو کیا کام ایسا ہے جو ہو نہیں سکتا تو سیف سیریز آثورٹی کے ٹیم نے اس نوصر باز گینگ کو گرفتار کر لیا جو کہ بڑی اچھی خبر ہے تو ہمارے پاس تائرہ اگلی کون سی سکسس سٹوری ہے دوسری سٹوری بھی اسی طرح سے بڑی انٹرسٹنگ ہے سیف سیریز آثورٹی کے سکسس سٹوری ہے اور اس میں یہ ہوا کہ ایک سنیچر گینگ تھا اس بیر جسے آپ نے بتایا ایک نوصر باز یہ نہیں فراڈ بلا گینگ تھا یہ ایک سنیچر گینگ تھا غالی مارکیت کا یہ ایریا تھا جہاں پہ اس گینگ نے کیا یہ کہ کالر ظاہر ہے بات کرتے ہیں آپ اکثر بیشتا دیکھتے ہیں کہ روڈ کے پر ہم کال پر بات کر رہے اکثر ایسا ہوتا اکثر ایسا ہوتا جب وہ بات کرتا وہ روڈ کے گریب آیا تو بائک پہ وہ آئے اور فوری تو اپیز جس طرح سے سنیچنگ اکثر اوقات بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو بھی جاتی ہے پلین کرتے ہیں لوگ تو وہ سنیچ کر کے وہاں سے فرار ہو گئے اسی طرح سے یہ اس کو ٹریس کیا گیا اور سنیچنگ کے اس کو پورا ٹریس کیا کیس کو اور ٹریس کرنے کے بعد جو ہے وہ دونوں مجمعوں کو پکڑ لیا گیا ایک تو یہ سٹوری ہوئی اور اس کے ساتھ ایک اور بھی سٹوری چھوٹی سی آپ سے ڈسکس کروں گی کہ رکشا ڈرائیور نے کل بھی میں نے کیس ڈسکس کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ خاتون کے ساتھ رکشا ڈرائیور نے بدتمیزی کی اور کرائے کا معاملہ تھا اور جس پہ دھکم بیل مطلب تھپڑ تک معاملہ آیا اور بہت زیادہ خاتون کو اس نے حریس کیا اور دھمکایا خاتون نے ہم سے رابطہ کیا فوری طور پہ ہمیں ساری انفرمیشن دی اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے اس کے ساتھ بدجبانی کی اس نے اور وہاں پہ لکی لی سیف سریس آسوریٹی کا کیامرہ بھی موجود تھا سارا کا سارا انسیلنٹ اس میں ریکارڈ ہوا اور اس کے بعد ظاہرہ رکشا ڈرائیور خود بھی ریفیوز نہیں کر سکتا تھا انکار نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے یہ ناکام نہیں کیا کیونکہ سیف سریس آسوریٹی کیامرہ ان کی آنکھیں سے کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی اور کیامرے میں ہر چیز ریکارڈ ہو گئی اور پھر جی اس کو ظاہرہ ٹریس کیا گیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا یہاں پہ ومن سیفٹی آب کبھی بہت اہم کردار ہے خواتین اکثر اوقات ایسے انسیڈنٹ میں اگر کہیں پھس گئی ہیں وہ کال نہیں کر سکتی بہت ایسا ہوتا ہے کوئی ہرائیسمنٹ سے ریلیڈیڈ اکثر ایشو ہے تو آپ فوری تو آپ پہ کال کر کے ہمیں اطلاع نہیں دے سکتے میں ایسی بات کا ذکر کرنے لگا تھا میں نے کہا یہ چیز بڑی امپورٹن ہے جو تاہرہ بتانے جا رہی تھی کہ ہماری جتنی بھی خواتین ہیں بہنے ہیں مائے ہیں وہ اپنے موبائل کے اندر وومن سیفٹی اپ لازمی ڈاؤنلوڈ کریں کیونکہ اس کے فیچرز کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ بات نہیں کر سکتے اگر موقع پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردگرد ایسی کچھ سیچویشن نہیں ہے کہ آپ بول سکیں تو آپ اس کا چیٹ فیچر استعمال کر سکتے ہیں اس کا ون فائف الرڈ فیچر استعمال کر سکتے ہیں اور اب تک پنجاب سیف شیریز آثورٹی پنجاب پولیس کے توسط سے تین لاکھ سے زاہد وومن سیفٹی اپ مختلف خواتین کے موبائلز میں ڈاؤنلوڈ کروا چکا ہے یہ بہت ہی بہترین قسم کی اپ ہے اور کسی بھی ناگہانی آفت سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کیونکہ برا وقت کسی بھی نہ آئے برا وقت آ سکتا ہے اس اپ کا ڈاؤنلوڈ ہونا آپ کے موبائلز میں بہت ضروری ہے ہاں تو کیوں نے انسٹال کیا ابھی تک نہیں انسٹال کیا آپ نے فائط آپ اس کو انسٹال کی جو یہ سب کو انسٹال کروا یہ صدقہ جاریہ ہے اچھے کام کرتے رہا کریے اور رمضان مبارک تو ویسے بھی آپ موکا چاہیے ہوتا نا اچھے کام کر رہا تو یہ وہ کام ہے جو آپ بتا کے بھی کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے آپ کو کہ یہ اچھا کام میں نے کیا ہے اور میں نے فلاں اپنی دس فرنڈ بارہ فرنڈ پندہ فرنڈ میں انسٹال کروایا ہے سکول میں کالوجز میں اس حوالے سے اگر وہ ٹیچرز دیکھ رہے ہیں ہمارا شو تو پلیز اپنے سوڈنٹس کو ضرور انسٹال کروایا تاکہ کسی سوچویشن میں اگر کسی کی مدد ہو سکے تو اسے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے سکول انیورسٹی ایک ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کا رسورس میکسیمم ہوتا ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ کسی بھی انیورسٹی کی بڑی بات کریں وہاں پانچے ہزار بچہ دیفنیلی پڑھتا اور ایسی بھی ایڈیال ہوتا ہے ایک کلاس کے اندر سو بچہ ڈیڑھ سو بچہ یہاں بات بات ہے کالوجس کے اندر بھی عام بات ہے تو وہاں پر اس چیز کی جو مہم ہے وہ چلائیں تاکہ میکسیمم لوگ اس فیسیلیٹی کو ویل کر سکیں برکل ایسی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں لینا ہے ایک بریک بریک کے بعد ہم چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جو ہوگا دلچسپو عجیب تو ستے بیداست ویلکم بیک ناظرین دلچسپو عجیب تو طائرہ ہمارے پاس پہلی دلچسپو عجیب خبر کیا ہے پلیز شیئر کریں ناظرین سے پہلی بہت ہی انٹرسٹنگ خبر میں آپ کے لئے آج جھونڈ کے لائیں ہوں اچھا میں سوال پوچھوں گی مجھے بتائیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک جنگل کونس ہے دنیا تو سنے ہوگا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت سارے جنگل ہیں آفریقا جنگلوں کے کو لے کر چچوں میں رہتا ہے نام رہتا ہے آفریقا کنٹری کا انڈیا میں بھی جنگلات بہت بڑے بڑے ہیں تو آئی ڈونڈ نو کیا آپ کی جنگل کی بات کر رہی ہیں میں خیال رہت آپ نے ہار مال لی بنتی تو یہی ہے گیس پکا لیں تککا مال لیں تککا لگاؤ میں نے بتا دیا کہ آفریقا کے جنگل میں نے نام بتا ہے نا آفریقا نام تو نام 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 جنگل تو کوشش کریں امت کریں کوشش کریں yes you can do it ہمارا پاکستان کا چھانگا مانگا بھی ہے دنیا کا سب سے خطناک جنگل ہے جنگل نے ہار مان لی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم بات کریں امازون کے حوالے سے اچھا میں نے نام سنا جنوی امریکا میں موجود امازون جس کا مطلب ہے جنگ جو عورت امازون کا مطلب ہے جنگ جو عورت اور یہ کیوں ہے یہ آپ نے جا کے سرچ کرنا ساری پتے تھوڑی آپ کو میں نے بتا نہیں اچھا امازون برساتی جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل بھی ہے اور خطرناک جنگل بھی ہے اینکونڈا جیسے آپ کو پتے ہیں گرین اینکونڈا دنیا کا سب سے خطرناک اشراعت پر یعنی کہ سامپوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک اس کی ٹائپ ہے تو وہ گرین اینکونڈا کی ہے وہ بھی وہاں پایا جاتا ہے اچھا اور جی یوکی جیسے یعنی یونائٹڈ کنگڈم جیسے تین ملک اس میں سما سکتے ہیں اتنا بڑا بھی اور اتنا خطرناک بھی ہے یعنی آپ سوچیں یوکی اتنا بڑا ہے اور تین اتنے بڑے ملک اس میں سما سکتے ہیں اور جی امازون برساتی جنگل چونکہ میں آپ کو بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل بھی ہے دنیا کا سب سے خطرناک جنگل بھی ہے دریائے امازون اور اس کے معاون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے اور اس کا رقبہ قریبا پچیس لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا یعنی کہ تقریبا اور پورے اوسیلیا کے برابر یہ جنگل ہے جتنا بڑا اوسیلیا کا ایریہ ہے اتنا بڑا یہ جنگل ہے اور اس کی کٹائی چونکہ بہت زیادہ ہوا رہی ہے جس کی وجہ سے جنگل کا بہت سارا حصہ اب تک کٹ چکا ہے جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے ظاہر ہے ہم سانس لیتے ہیں درختوں کی ورہ سے اور ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں کہ درخت لگائیں میکسیم زارے زیادہ لگائیں تو جو ہم سانس لے رہے ہیں اس کا 60 فیصد ایمازون رین فورس جاتا ہے یعنی ایمازون جو برساتی جنگل جس کا میں نے ذکر کیا دنیا کے سب سے بڑا جنگل ہے ہم جو سانس لے رہے ہیں جو اکسیجن ہے وہ 60% وہاں سے آ رہی ہے اتنا بڑا یہ سورس ہے سانس کا بھی اور شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ ہو اس بیٹ جس میں اس میں بارش نہیں ہوتی ہو یہ ایسے دنیا کے خطے میں موجود ہے جہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں شاید ہی کوئی ایسا کافی خطناک خطناک بھی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اتنا دنس اور اتنا ڈینجرس بڑے بڑے خوفناک اس میں حشرات اور سائے چیزیں پائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ تعداد نبتات کی بہت سارے ڈیفرنٹ طرح کے وہاں پہ دراخت اور بہت سی نبتاتی جانروں کی بہت ساری ڈیفرنٹ ٹائپ اور اب تک صرف اس جنگل کا 10% ایریا ڈسکور ہویا ہے اچھا صرف 10% ایریا ایسا ہے جس کو سائنٹیسٹ یا جو بھی ایسی لوگ جو اس سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو ڈسکور کرتے ہیں صرف 10% حصہ تک جا چکے ہیں باکہ 90% حصہ ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے 90% حصہ دیکھیں گے تو پتہ نہیں اس میں کیا کیا ایسی خوفناک چیزیں ایسی بھیانک چیزیں ایسی سٹرینج چیزیں دیکھیں گے جو دوبارہ سم ہوں کبھی آپ کو بتا رہے ہوں گے لیکن اب تک صرف 10% حصہ ہی اس کا ڈسکور ہوا ہے اور جو میں بارش کا ذکر کرتی کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہے جس میں بارش نہیں ہوتی اور جب بارش ہوتی ہے دس منٹ لگتے ہیں بارش کی بون کو وہاں سے اوپر سے زمین تک پہنچنے میں اتنا گھنائیں گے آج بڑی بڑی انترسکی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسی انفرمیشن کبھی میں مجھے موقع ملے تو میں بھی اس کو جا کے دیکھوں در بھی لگا تھوڑا سا مجھے بھی انکوانڈا سے در لگتا ہے تو آپ میں بھی بتانے ہیں کہ آپ نے کیاش کے حوال سے سرچ کی اور آپ کو انکوانڈا سے در لگتا ہے یا نہیں لگتا پہلے زبیر سے پوچھتے ہیں کیا انٹرسکی خبر ہے کونسی نیوز زبیر شیل کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤوں گے آپ نے کومنٹ کر کے کہاں بتانے ہیں کہ آپ کو انکوانڈا سے در لگتا ہے یا نہیں لگتا کیا خبر اچھا جو سیکنڈ ہمارے پاس انٹرسکنگ خبر ہے وہ تاہرہ یہ ہے چلیں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں بھی آپ سے سوال پوچھتا یہ اب آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں میری باری سوال پوچھنے کی دنیا میں سے کون سے ملک ہے جہاں کبھی رات نہیں ہوتی جہاں کبھی رات نہیں ہوتی ملک ہے ملک ہے any guesses مجھے آپ نے دیا تھا guess میں نے خود guess کیا تھا نہیں آپ نے کوئی options نہیں دی تو آپ نے کوئی options نہیں دی آپ نے پوچھے بھی تو نہیں نہیں پوچھنے کی بات نہیں آپ نے دینے میں خود دینی چاہیے میں تککہ لگا لگا لگائیں اس طرح مجھے آپ نے کہا تککہ لگائیں دریازم انٹارکٹکا میں آپ کو بتائے وہاں بھی ایسے کچھ جگہیں جہاں رات نہیں ہوتی میرا نہیں خیال سے آپ کو دشور ہی نہیں ہے میرا نہیں خیال سے مجھے تو یہی پتا ہے کہ سب کانٹیننٹ انٹارکٹکا کے ایریا میں کوئی ایسے ممالک ہوں گے جہاں رات نہیں ہوتی ہوگی اب آپ بتا لیں مجھے نہیں بتا اب آپ کو نہیں بتا تو میں آپ سے ڈسکس کرتا چلوں چیزوں کے بارے میں شاید اگر آپ کو لگے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو اس میں سے آپ سوچ لی جی کہ کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ دنیا کے ایسے تین ممالک ہیں جہاں رات نہیں ہوتی اور ممالک میں پہلا ملک ہے نوروے اچھا نوروے is very famous country وہ دنیا کا خوبصورت ملکوں میں ایک ملک ہے اور یہاں پر میں آپ اس کے stats بتاتا چلوں میں سے لے تک 76 دنوں تک 76 days تک سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا اور دوسرا دوسرا ملک بڑا خوبصورت ملک ہے اور یہ ملک جو ہے اس کا نام Finland ہے یہ بھی بہت famous country ہے یہ خوبصورت ملک بھی ہیں یہ 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے سورج چمکتا رہتا ہے بہت زیادہ ہے 23 گھنٹے سورج چمکتا ہے اور 1 گھنٹے کیلئے سورج غروب ہوتا ہے صرف صرف لگاؤنگا 1 گھنٹے کیلئے سورج غروب چمکتا ہے مئی سے مئی سورج چمکتا مئی سے 73 ڈیز سورج نہیں دوپتا مسلسل 23 گھنٹوں کے لئے چمکتا ہے اور 1 گھنٹے کیلئے صرف غروب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آخری ملک ہے وہ ہے آلاسکا یہ بہت خوبصورت ملک ہے اور یہاں 51 minute پورے دن میں پورے دن کے اندر سورج دوپتا ہے اس سے ہٹ کیون منٹ کے لئے سورج نہیں ہوتا باقی دن کے لئے سورج چمکتا رہتا اور یہ دنیا کے ایسے تین ملک ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں لیکن ملک کے اندر نظام قدرت کچھ ایسا ہے کہ جس طرح میں آپ کام کے لئے رات بنی آرام کے لئے یہ کھلیا نہیں ہے یہ کھلیا 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 کرتے رہتے ہوں گے کیونکہ یہاں پر رات کا specific days کے لئے کوئی نام نشان نہیں بلکہ months کے لئے ہم وہی specific days ہی ہوگی سال کھلیا 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 اور امید کہ بہت انجوائی کیا ہم نے سکس سٹوریز بھی سنائی مقصد یہی تک بتایا جائے کہ آپ کے لئے تمام قانون آفیس کا نواز دار جن کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے سلوٹ بھی پیش کریں گے کیا کام کر رہے ہیں اور آپ نے کرنا کیا ہے کوئی بھی ایمرجنسی ہو آپ نے ہمیں 1 5 پہ اطلاع دینی ہے اور ہمیں کہا کامیٹ کرنا ہے آپ نے ہمیں فالو کہا کرنا ہے ہمارا twitter account ہے پی ایسی 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 سیف سیٹیز اور ہمارا facebook ھینڈل ہے پنجاب سیف سیٹیز فالو کیجئے کامیٹ کیجئے کیا برا لگتا ہے یہ بتائیے ایسی ہمارا پروگرام امید کرتے ایک بات تو آپ کہنا بھول گئی کہ anaconda کا کہا تھا کامیٹ کر بتائیں کہ آپ میں ایسی خوند کار لوگ ہیں جن کو anaconda پسند ہے اور مجھے اور زبیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ